اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلو کیا حال چاہے ہیں ہم سب کے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے پیرٹ سے کتنا پروفٹ کم آیا تو آج کی فل ویڈیو میں اسی کے اوپر بناوں گا کہ میں نے ابھی تک کتنا پروفٹ کم آیا انویسمنٹ آپ نے میری دیکھی ہوئی ہے کہ تقریباً میرے پاس چار سے پانچ لاکھیں پرندے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی زیادہ انویسمنٹ نہیں کی ہوئی میں نے اور ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سال کتنا پروفٹ ہوا ہے اور آگے کتنا ہونے والا ہے جس کی مجھے ابھی امید ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ساہ ساہ میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں گا بھائی جان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پیجنز میں صرف سینسی والے پیجنز رکھے ہیں اچھے والے جیسے کہ یہ فریل ہے ٹھیک ہے اور میک پائی ہے بلک بھی ہے براؤن بھی ہے اور فریل کے مرے پاس دو تین مطلب جوڑے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو بچے ہیں تقریباً سادہ دار کے سیل ہوتے ہیں پیر ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی یہ فریل کے بچے دو نکلے ہوئے ہیں یہ ابھی ان کے پرور نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ان کے پرور آجیں گے نا تو میں ان کو سیل کے لیے لگا د اسے میک پائی کیوں کہ یہ دو سیس نکلے ہوئے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہزار کے دو سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی میں کے لیے لہا ہم اور ایسے باقی بھی نکلے ہوئے ہیں اس نے بھی ایک بچے نکال لیا ہے کے میں اس کو چاہیڈ کر کے لیے لکھا ہوں آپ ہمارے پاسے دکھا دو رہا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی ایک بچے نکلا ہے ٹھیک ہے یہ سارے میرے پاس وہی پیجنز ہیں جو کے مطلب جن کا بچے چھے سے ساتھ ہزار کا پیر سیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ از برڈ سٹک ٹوک میں بھی آپ جا کے ویزٹ کریں میرے لاکھوں بندے دیکھ رہے ہیں وہاں پر لاکھوں میں بیوز آ رہے ہیں اس کے علاوہ اب اگر میں آپ کو چائنا ڈب کی بات کروں چائنا ڈب جو ہے نا پرنڈا اس کو رکھنے کا مجھے کوئی پروفیٹ نہیں ہوا اس کا مارکٹ ویلیو بڑی کم گری ہوئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے مطلب کہ میں کوئی آٹھ دس لے کے آئے تھا اور اب ماشاءاللہ ساٹھ ستر ہو گئی ہیں پاس سے جا کے دکھا دو ذرا یہاں سے آپ دکھا دو ذرا یہ ماشاءاللہ ساٹھ ستر ہو گئی ہیں میرے پاس بڑی جلدی ڈب اور ٹرپل ہو رہی ہیں مطلب چودہ دن بعد یہ بچے نکال لیتی ہیں انڈے میں سے ٹھیک ہے اور ہر منتھ میں یہ ایک دو بچے نکال لیتی ہیں ایک پیر دو بچے ایزی لی نکال لیتا ہے دو دفع بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد رنگنک کی بات کریں رنگنی کی جو ہے اس نے کافی اچھا پروفٹ دیا ہے پہلا کلچ میں نے لیا ہے آپ کے سامنے تھے ویڈیو بھی میں ساتھ میں لگا دوں گا اٹیچ کر دوں گا کہ پچیس بچے نکالے تھے ٹھیک ہے پچیس بچے کے حساب لگا لیں میں پینتیس سو سے کم کسی کو بھی ایک بچہ بھی سیل نہیں کیا ٹھیک ہے ستہ اسیزار تقریباً آگے تھے میرے آکھاونٹ میں ابھی بھی پڑے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے خرچ بھی نہیں کیا اس انہی اپ کے اوپر میں نے انیویسٹ کرنے ہیں وہ اس کے بعد اگر ہم کوکا ٹیلز کی بات کریں کوکا ٹیلز میں بھی ماشاء اللہ چار بچے پہلے نکالے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور تین بچے اس کے اندر پڑے ہیں ایک بچہ اس کے اندر پڑا ایک بچہ فریش نکلا ہے تقریباً پندرہ سے سولہ بچے نکلا ہے یہ ایک جو ہے نا پندرہ سو کا سیل ہوتا ہے سمجھ لیں آپ دس بچے پندرہ ہزار کے اور اگر پندرہ نکلیں تو مطلب بیس ہزار کے تقریباً راؤنڈ آباؤ ٹھیک ہے یہ اتنا پروفیٹ اس میں سے اتنا ہی آیا اس میں تقریباً فرسٹ کلس میں سے ستر اسی ہزار پہ آیا اور سیکنڈ کلچ کے دوبارہ سے ایکس دیوں میں وہ میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے دوبارہ سینڈے دے لیا ہے اور ساٹھ سے ستر ہزار اور آ جائے گا اس میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے بھی ایسا ہی ہے پچی سے تین سہزار چالی سہزار تک اور بھی آئے گا اس میں سے مطلعہ ٹوٹل اکاونٹنگ ہوئے ابھی میں وہ ہی بتا رہا ہوں جو ابھی تک آ چکا ہے ابھی پورا سال پڑا ہے ابھی تو میری سٹارٹنگ ہوئی ہے سال کی جو ارنگ آنی سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد ہم فنچیز کی بات کریں کہ فنچیز کا ابھی کوئی حال نہیں ہے مطلعہ یہ نہیں کہ باقی فنچیز کا کوئی حال نہیں ہے زیبرا فنچیز اس کی پرائید مارکٹ میں سات سو آٹ سو پیر ہو گئی ہے مطلعہ بہت ہی کم آٹس ہو گئی سات سے پیر مل رہا ہے تو ابھی اس لیے میں سیل بھی نہیں کر رہا اور ماشاءاللہ میرے پاس دیکھیں آپ کو پاس سے دکھائیں کتنی ہو گئی ہیں حد سے زیادہ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے ان کی یار مطلعہ انڈ بہت زیادہ بچے نکالتی ہیں ابھی میں دیکھا ہوں کہ بچے بچے ہوئے پڑے ہیں اندر اس کے بعد ان میں میرے پاس گولڈی ہیں کہ تقریبا کوئی لٹینوں کے دس پیس ہیں پانچ بیر ہو رہے ہیں کہ اور وہ میں لگا اور اس کے ساتھ کوئی آٹ دس پیر یہ جو بینگلائیز ہیں اس کے فوسٹر کے لیے ان کے انڈے آیا کریں گے ان کے نیچے رکھا کے نا آٹ سے دس دفعہ ایک بچے سے بریڈ لینی ہے میں نے سوچ کے رکھا ہے یہ پورا جو ہے نا برامدہ میں نے اسی لیے بنایا کہ یہ گولڈین کے بچے نکلوانے ہیں اس دفعہ اور مارکٹ بھر دے نیا بچوں سے انشاءاللہ بہت بچے نکلوانے ہیں اس کے بعد ہم تیسروں کی بات کریں تیسر میرے جو ہیں اس سے یہ پاس سے دکھانا درہا بالکل پاس سے یہ نیچے جو بھوم رہا ہے یہ ایرانی کا پیر ہے میرے پاس یہ میل ہے اور فی میل نے دس سندے دیوں ہیں اس نے دس سندے دیوں ہیں اور یہ جو ہے ایرانی ہے نا اس کا دو ہزار کا ایک بچہ ایزی لی مارکٹ میں سہل ہو جاتا ہے ابھی میرے پاس یہ آٹ دس بچے نکلیں تھے پہلے جو بھی وہیٹ گئی ہے یہ دیکھیں ابھی فل وائٹ ہوئی نہیں ہے یہ بھی وائٹ ہے اس نے وہاں پہ آٹھ تس انڈے دیوں ہیں اس کی پرائیز جو ہے نا نورمل جو میل اور فی میل ہوتے ہیں مطلبہ ایرانی اور دخنی اس سے ڈبل ہوتی ہے اس کی پرائیز اس نے بھی آٹھ بچے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور باقی یہ دکھنی کی آئے ایک فی میل یہ بھی یہاں پر انڈوں پہ بیٹھ گیا اس کے نیچے میں نے ایرانی کے انڈے رکھیا ہے اور یہ یہاں پہ بھی انڈوں پہ ایک فی میل میل بیٹھ گیا ان دونوں کے نیچے میں نے ایرانی کی انڈے رکھے ہیں ان کے انڈے توڑ دیا تھے دونوں فیمادی و notor جو فی میل انڈے دیکھے بیٹھ گیا ہے خدا نی آسے انہیس اس circulation کیا گی رکھوں اس کے بعد اگر میں یہاں پہ ہوں تو تک یہ ایم ہے یہ بیور وہاں وہاں یہ بھی انڈے عزین بہتیں یہ باہر میل ہے یہ بھی اندر بیٹھ ہے اس نے بھی آٹھ سے دس انڈے دئیوائیں اس کے بعد اس پیر پاس چرمتا ہے اس پیر میں انہوں نے بھی آٹھ سے دس انڈے دیو ہیں اور یہ دیکھیں تو انہوں نے بھی آٹھ سے دس انڈے دیو ہیں اور یہ مل ہے اس کا اور دوسری فیمل اس کے پاس ہای رہتی بھئی تو چکر چاہا رہا ہے میں لیا پتا شیرو تمیز نہ رہا تیری بڑی انڈے حریم سیرا کی کام با با چکر چلہ ہوتا ہے یہ چکر چلہا ہے بھئی یہ بھئی شیرو ہے ٹھیک ہے اس کے فیملے ہے شیر نہیں انڈوں پہ بیٹھی ہے اور اس نے باہر چکر چلا لیا وہ ایرانی کی فیمیل ہے یہاں پہ ایک وہ والی اس کے ساتھ بیٹھ چکر چلا لیا اس نے اس کا علاج کرتے ہیں اس کا میرے پاس ایک دو تین چار پانچ پل پہ رہے ہیں دو فیمیل ہے دو فیمیل کے نیچے بھی میں نے انڈے رکھ دی ہیں ان کے ایرانی کے ٹھیک ہے وہ خود ہی انڈے دے گے بیٹھ گئی اور پانچ جو ہے جوڑے سب نے آٹھر دلدس انڈے دی ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ پچاس کھنڈے بنتے ہیں تو دعا کریں پچاس کے پچاس میں سے انڈے نکلیں گے تو یہ ماشاءاللہ صاحب لگا لیں کبھی آپ مطلب ہے ایوریج جو ہے تیس کی میں لگا رہا ہوں پچی سے تیس جو ہے نکلیں گے نکلیں گے انشاءاللہ اور دکھنی اور دکھنی کا جو ہے بہت ٹھانہ سو دوزار وہ بھی ہوتا ہے ایرانی کا دو تین سو سے مہنگا بیچ رہا ہوں دو تین سو مطلب کی گے اور جو آئیڈ ہے وہ چار ہزار کا بچہ ہم انشاءاللہ سیل کریں گے اور باقی مارکٹ کے ساتھ آپ سے دیکھ لیں گے جو ریڈ مارکٹ میں چل رہا ہوگا وہ ہی ریڈ سے ہم ٹک ٹک پہ سیل کر دیں گے ٹک ٹک پہ ہماری ویڈیوز باہر جا رہی ہیں تیتروں کے ایک ویڈیو ہے وہی دس لاکھ تقریبا اس پہ ویوز آنے والے ہیں ٹک ٹک اے آر برڈ کے نام سے میرا نا وہاں پہ چینل ہے ٹک ٹک پہ تو وہاں پہ بھائی جان اس کے دس لاکھ ویوز آنے والے ہیں تیتر کے بچوں پہ اور باقی اچھا اس کے بعد علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو رنگ نکھ ہیں ان کا آپ نے دیکھا ہے نا پچیس تیس بچے نکلیں پہلے پچیس تیس اور نکلیں گے پچاس بچے ماشاءاللہ اور اس سال میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہاں پہ یہاں بھی یار میں نے ایک لاکھ لگایا ہے ٹھیک ہے تو مجھے سمجھ لیں سوہ لاکھ پروفٹ اوپر آ گیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا سوہ لاکھ مجھے سمجھ لیں ایک لاکھ مطلب پھلے 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 آگے سے اسی ہزار بن گیا میرا اسی ہزار ہو رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹھیک ہے ایک لاکھ لگا کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پروفٹ آیا تو اس لئے میں سوہ رہوں کہ یہ ساری جو جگہ ہے نا جس میں سوہ پر میں کٹھاؤکے لگا دیں انشاءاللہ یہ جو پیسے آرہے ہیں میرے پاس سارے میرے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم گیس کر لیتے ہیں یہ میل ہوگا یہ میل ہوگا تو اس لئے میں نے دو رکھیا میں سمجھ گئے آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ تو فلائن بھی کرنے لگیا ہے یہ مطلب پڑا ہو گیا دیکھیں آپ ماشاء اللہ تو یہ انشاء اللہ اس کو ہم تیم کریں گے اتنا تیم کریں گے کہ میں بائک پہ جا رہا ہوں گا یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہوں گے اور میں ڈیرے جا کے فری فلائن کروا دیا کروں گا تو یہ گھوم پھر کے میرے پاس آیا کریں گے انشاء اللہ اتنا تیم کرنا ہے اس کو اور آپ لوگ یوٹیوب پہ زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کریں اور اپنے دوست کو ویڈیو شیئر کیا کریں جن کو برڈز کا شوق ہونا ان کو تو لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ برڈز والی ویڈیوز ہیں وہ ہر بندہ نہیں لیکھتا وہ صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جو برڈز کا شوق رکھتے ہیں جن کو برڈز میں پیار ہوتا ہے اور یہ برڈز سے پیار ہوتا ہے تو نیچرل ہی ہونا چاہیے ہر بندے کو لیکن کچھ لوگ نئے انٹریسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو جو برڈز والی بندے ہونا ان کو لازمی ویڈیو شیئر کیا کریں اور سپورٹ کروں مجھے اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اجازت آپ سے اللہ یہ وائٹ کی فیمیل ہے وہ فل وائٹ ہونے والی ہے لیکن ابھی تک وائٹ ہوئی نہیں ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گے دیکھیں یہ وائٹ میوٹیشن ہے پہ سے دکھا ہوں اندر سے اچھے دکھا ہوں یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے وائٹ کی فیمیل ماشاءاللہ اس کا فل وائٹ کلر ہو جگا اور اسی کے بچے ہیں جو اس سائیڈ ہیں تو انشاءاللہ جب وہ آئیں گے نا مارکیڈ میں تو وہ ہم سیل کریں گے زیادہ پرائز نہیں رکھیں گے اور یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا شوگ ہے میں بچے کو بلا رہا ہوں جو میں نے تیم کر رہا ہوں اورہا ہوں لگتا اللہ بچے کو تدFe لگ کریں زیادہ ماشاءاللہ 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 یہ ڈالب وقت مشارہ ڈالب وقت مرے پاس آئے گا یہاں پہ پھر فیڈ دیں گے پھر سے ایکسٹرینٹ ہو گیا اس کا اوڑنہ نہیں آرہا بھی اسے اید کا سیکنڈ ہے اور میرے ٹوتے نے فرس ٹائم فلائٹ کیا تو جلدی جلدی کمیٹس میں پیارے پیارے سے نام بتاؤ کونسا نام اس کا رکھے ہم ہلو ہلو کیا نام رکھوں تمہارا ہوئے بتاو جلدی ہی لیو کمنٹس میں بتاو